ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملع الان رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں اسلام عز کرتا ہے آج بھی ایک بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بزنس آئیڈیا ہے آئیس کریم پارلر کا یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی نئی لوکیشنز جو آپ بن رہی ہیں آئیس کریم کے اور یہ بہت پاپولر بزنس آئیڈیا ہے پہلے تو جو پرانے میں نے دیکھا ہے یہاں سرگودہ میں ہمارے پچاس ساٹھ سال سے بھی ایسے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں آئیس کریم کا اور فالودے کا اور بہت کامیاب ہیں ان لوگوں کا آپ رہے انسان دیکھیں تو آپ حیران رہے جائیں کہ یہ صرف انہوں نے فالودے سے اور آئیس کریم سے یہ پیسہ بنایا ہے اور یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے یہ دیڈ سے دو لاکھ روپے انویسمنٹ ہے لیکن اس کے لیے آپ کی لوکیشن جیسے باقی کاروباروں میں بتایا ہے میں نے کہ آپ لوکیشن دیکھنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عملہ جو ہے ٹرینڈ ہونا چاہیے آپ تیسری بات ہے کہ آپ جانا خود اس میں انٹریسٹ لیں اور اپنا ٹائم دیں میں نے ایک دوست کی ہیلپ کی تھی انہوں نے بزنس یہ لگایا تھا تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا ان کی ہیلپ کی تھی لیکن ان کا چونکہ ان کا ڈبل تھا ان کا اور بھی ان کی انٹریسٹ تھے اور زیادہ دیر وہ بزنس کو چلایا نہیں چلنے والا بزنس تھا جگہ بھی ان کی اپنی تھی لیکن انہوں نے اس میں انٹریسٹ نہیں لیا میں نے دیکھا ہے کہ میں انہوں کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں اور لوگ آتے تھے لوگ بچوں کو لے کر آتے تھے آئیس کریم کھلانے کے لیے اور یہ سردیوں گرمیوں کا بزنس ہے یہ نہیں ہے کہ صرف گرمیوں میں لوگ آتے ہیں سردیوں میں بھی لوگ آئیس کریم کھاتے ہیں اور آئیس کریم کے ساتھ آپ ایڈیشنل بزنس کے اندر بزنس جیسے کافی کا اور جوز کا اور یہ آپ جو نے بزنس کر سکتے ہیں اب آئیس کریم کا یہ ہے کہ یہ جو ایک ہوتا ہے جو ڈسپلی فریزر ہوتا ہے وہ میں نے آج ہی چیک کی ہے او ایل ایکس سے فیفٹی فائیو تھوزن کا لگو ہے ان کے ساتھ اگر باتی کی جائے تو وہ پچاس ہزار تک دے دیں اس طرح او ایل ایکس پر نہ جائیں اگر آپ فیصلباد میں مارکیٹ ہے یہ بلال گانج اور لاہور میں ہے آپ وہاں سے سیکنڈ اینڈ بھی لے سکتے ہیں بلال گانج میں ایمپورٹڈ مشینری آتی ہے جو آپ چالیس پچاس ہزار پہ ایسے بھی کم میں جو ہیں اچھے فریزر لے سکتے ہیں فریزر پر آپ کی زیادہ انویسمنٹ کی آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ کمپنیاں ہیں جو کہ فریزر آپ کو سیٹ کر کے دیتی ہیں وہ ان سے آپ نے مال خریدنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کلفی کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی آپ کو فریزر بھی دیتی ہیں اور وہ آپ کو مال بھی دیتی ہیں آپ نے مال بیشن ہے اور اچھا خاصہ پرافٹ دیتی ہیں دوسری یہاں پر ہائیکو کمپنی ہے یا ہیکو یا ہیکو اس کو بولتے ہیں وہ کمپنی ہے آئس کریم کی اور والز ہے اور بہت سی کمپنی ہیں لوکل کمپنی ہیں جو آپ کو مال بھی دیں گی اور آپ کو جانا وہ آئس کریم بھی دیں گے اب یہ ان سے آپ نے بلک آپ نے آئس کریم بلک جو بڑے پیک ہوتے ہیں جو دس لیٹر والے یا پندرہ لیٹر والے وہ آپ نے لینے ہوتے ہیں اور اس سے آپ نے اپنے جو ڈسپوزیبل کپس ہیں ان میں ڈال کر آپ اپنے نام سے بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں لیکن شروع میں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بنی بنی کپس مل جاتے ہیں ان میں آپ دیتے تھے آپ پارسل دے سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اگر کھائیں تو وہ آپ اگر اس میں تھوڑی سی انویسمنٹ کریں کہ اگر آپ ان کو اچھی کراکری دیں تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چمان آئس کریم ہے اس لہور سے شروع ہوئی میں نے لہور میں بھی ان کی لوکیشن پر کھائی تھی اور یہاں پر سرگودہ میں بھی اب ان کی لوکیشن ہے اور اگلے دن ایک اور جگہ میں نے ان کی یہاں سرگودہ میں دیکھی ہے اگر وہی چمان آئس کریم ہے تو کیونکہ برینڈ ہے تو زیر ریجسٹر برینڈ ہوگا تو کوئی اور بندہ ان کا نام نہیں رکھ سکتا ہے تو چمان آئس کریم جانا وہ بھی ایک برینڈ بن گیا ہے آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے یہاں پر سرگودہ میں ان کی تین لوکیشنز اب ہو گئی ہیں آئس کریم بھی صرف آئس کریم کی وہ سویس ڈیویڈ کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور میں کوشی کروں گا کہ ان کا انٹریو کسی دن لے کر آپ کے خدمت پیش کروں کہ اس کے کیا پرافٹ ہوتے ہیں اور کیا اس میں لاس ہوتے ہیں یا کیا ان کے پروز ہوتے ہیں کیا کونز ہوتے ہیں فوائد و لقصانہ سیادہ بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹائم دینا ضروری ہے آپ کی بزنس کے لیے لگن ضروری ہے آپ کی کسٹمر کے ساتھ بیہیوئر اچھا ہونا چاہیے آپ کا جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیوئر ہونے چاہیے تو یقین جانے کہ یہ کاروبار بہت آپ کو لاکھوں پتی بنا سکتا ہے دنوں میں کیونکہ یہ بہت بچت والا بیس پچیس پرسنٹ اس سے بھی زیادہ کئی دفعہ بچت ہوتی ہے اور اس میں صرف آپ کو ایک دکان چاہیے جس میں آپ یہ سیٹ اپ لگا سکیں ایک اچھا سا ڈسپلی بنائیں اور اچھا دکان کی دیکوریشن اچھی کریں لوگوں پہ توجہ کرنے کے لیے آج کر سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر اور یہ جو بھی دوست کا میں نے ذکر کیا ہے کہ سویس ڈیویڈ انہوں نے شروع میں لوگوں کے گھروں میں فری جو ہے نا وہ سمپلز پہنچائے ہیں میرے بھائی نے بھی مگوایا تھا میں نے تو نہیں مگوایا لیکن میرے بھائی نے مگوایا تھا اور وہ سمپل فری دیئے ہیں تو پھر دوسری دفعہ یقیناً اچھے لوگ جو نا وہ ڈیلیوری بھی موجاتے ہیں یا وہ وہاں کھانے بھی جاتے ہیں کیونکہ بھائی میرے جو نا وہاں کھانے گئے ہیں دوبارہ ان کو ظاہر ہے آئیس کریم پسند آئی ہوگی تو آپ مختلف فلیورز رکھ سکتے ہیں آپ اپنے فلیورز بنا سکتے ہیں یعنی ان کمپنیوں سے فلیورز لے کر وہی آپ مکس کر کے دیتے ہیں نا جیسے تھا کہ ہاف چاکلیٹ ہاف جو نا بنیلہ جو اس قسم کی جو نا کوئی بھی فلیور بنا کر یا ٹوٹی فروٹی فلیور بنا کر دیتے ہیں آپ فروٹ ڈال کر آئیس کریم میں وہ دیتے ہیں جو آپ بسکٹ ڈال کر آئیس کریم میں دیتے ہیں یہ آپ نے پھر اس میں آپ کی ہے کہ آپ اس میں کتنی جو نا جدت پیدا کرتے ہیں انویشن جتنی پیدا کرتے ہیں تو یہ کاروبار جو نا میں نے جیسے بتایا کہ ایک فریزر آپ نے لینا ہے اگر آپ اپنے ایک ڈی فریزر بھی لینا چاہتے ہیں ساتھ آپ جو نا وہ اگر ڈرنکس کا بھی کریں ڈرنکس بھی چلیں گے اور آئس کریم بھی چلے گی ساتھ اگر آپ نے جو نا وہ کون آئس کریم کا کرتے ہیں وہ بھی تو یہ کاروبار جتنا پھیلاتے جائیں گے اور اس کو کوئی بھی کاروبار میرے نظریک مطابق کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں نا اس کاروبار کو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اس کی فرنچائز کرنی ہے اس کی کاروبار کی اور ہم نے پھیلانا ہے اگر یار وہ امریکہ سے آ کر شہر میں جا کر وہاں سے پیسہ نہیں لا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو نا ایک محنت سے آپ کاروبار جو نا سٹارٹ کریں اور اپنی لگن سے کام کریں اگر آپ ینگ ہیں آپ میں ابھی جو نا وہ صلاحیتیں ہیں آپ کاروبار کو شروع کریں انشاءاللہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کی کوئی چار ڈانگیں چار آنکھیں چار ہاتھ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح آپ کی طرح نارمل انسان ہوتے ہیں صرف وہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاروبار کو عبادت سمجھ کا کیا ہے دھوکہ کسی کو نہیں دیا آپ اور دیکھیں گے کہ آپ دنوں میں ترقی کریں گے تو یہ کاروبار شروع کریں آئس کریم پارلر کا اور انشاءاللہ آپ لاکھ پتی کیا کروڑ پتی بن جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس بزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ جلدی آپ کی خند میں آزر ہوں گا اس وقت تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ